کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ نہیں قرآن کریم کی بازے آیات ہیں یہ آیت قرآن کریم کے اندر موجود سورت عمر آیت نمبر 31 یہ موسم آپ فوت ہونے والے ہیں اور آپ سے پہلے بھی تمام لوگ فوت ہو گئے اور اس طرح قرآن کریم میں کہ وہ آیتیں جو آیت جناع دیو بگر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی رفاق کے وقت پڑی تھی جب لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں وہ آیتیں سورہ آل امران آیت نمبر 144 وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَرَتْ مِنْ قَبْلِ الْعُسُولُ مُحَمَدْ سَبْ اللَّهِ رَسُولُ ہیں تو یہ دو آیت قرآن کریم کی واضح کر دی ہیں آپ علیہ وسلم بھی چونکہ آپ انسان بھی تھے رسول اللہ بھی تھے اور سب سے پہلے انسان تھے بشر تھے اس کے بعد رسول تھے ہر بشر نے ہر انسان نے موت سے دوچار ہونا ہے ہمارے پر غمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان تھے بشر تھے تو آپ نے بھی موت سے دوچار ہونا پڑا آپ علیہ وسلم فوت ہو گئے اب آپ علیہ وسلم فوت ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب نہ آپ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہے نہ آپ علیہ وسلم دنیا معلوم کی باتیں سنتے ہیں نہ ان کا جواب دیتے ہیں البتہ اتنی حدیث موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر اس چیز کو حرام کر دی ہے کہ وہ مردوں کے جسم کو کھائے یعنی مردوں کے جسم سوری انگیہ کرام کے جسم کو کھائے تمام لوگوں کے جسم زمین میں فلا ہو جاتے ہیں جس کے جسم کو اللہ رب العالمین باقی رکھے ایسی مثالیں موجود ہیں جب قبر کی خدائی ہوئی دو سو سال بعد ایک صحیح صحیح انسان نکل گیا اندر سے یہ اللہ رب العالمین جسے چاہے اس حالت میں رکھے لیکن انبیاء کرام کا خاص ہے انبیاء کرام کے جسم قبروں میں گلتے سڑتے نہیں بلکہ اسی طرح انبیاء کرام کے جسم موجود ہیں رہیں گے تاہاں کے سور پھوکا جائے اور لوگ اپنی قبروں سے نکلے یہ انبیاء کرام کا خاص ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ نہیں کہ انبیاء کرام قبروں کے اندر زندہ ہے اور نعوذ باللہ سمنا نعوذ باللہ بعض مقاطبے فکر کے علماء سور نے یہاں تغلیق دیا کہ اللہ رب العالمین کے رسول قبر کے اندر زندہ ہے اور وہ اپنی گھر والیوں سے قبر کے اندر ملتے ہیں تو اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے یہ باتی عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر ہر کی زندہ نہیں اللہ علیہ السلام